نام حرم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اور رشتہ بھی ہے ان سے اور ویسے سسرال والے اگر زور دے رہے ہیں تو پھر تو ویسے بھی ضروری ہے کیونکہ سسرال اور اسرائیل ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں سسرالی بھی بعض دفعہ اسرائیلیوں کی طرح ہوتے ہیں تو اس سے سسرال میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں پردے کی پابندی ہو لیکن سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عام نام حرم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بات کرنی پڑ جائے کسی ضرور سے تو پھر سلام سے بات شروع کرنی چاہیے بلا وجہ گزرتے ہوئے کسی نام حرم کو جوان عورت کے لیے بلا وجہ سلام کرنا یہ بہرحال فتنے کا اندیش آئے اس لئے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء عرب علماء خاص طور پر ان کے نزدیک بلکل حرام ہے تمباکو کا استعمال بھی سگریٹ کا استعمال بھی جو برے صغیر کے علماء ہیں ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے علماء وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکرو کہتے ہیں حرام نہیں کہتے تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگرٹ ہے اور تمباکو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان نہیں ہے سگرٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے اور تمباکو بھی اسی طرح بلاخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے تو ایسے ہی سلو پوائزن دے دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی نجائز ہے جو برے صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگرٹ یہ مکرو ہے حرام نہیں ہے مکرو اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے کئی لوگ بیس بیس سال تک سگرٹ پیتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو یعنی یقینی نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو وہ اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دیں لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو بلکہ اس کے تلافی بھی ہو سکتی ہے جیسے تمباکو یا سگرٹ سے جو نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی کسی دوہ کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراکے کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے تو ناپسندیدہ تو ہے اس لئے کہ بہرحال نقصان دے اس پر تو تمام ڈاکٹروں کا اجمع ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا یعنی آپ اس کو اس خودکشی پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراں مر جائے اور ایک سگرٹ پی پی کے مرے تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں یقین نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے جیسے شگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھوہ چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں تو وہ بھی تو حرام ہے ناجائز ہے اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا خودکشی کرنے والا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں فوری نویت کا ضرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے اور اس سے کم درجہ کہو تو حرام نہیں مکرو ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگرٹ پیئے اور لوگوں کو پلائیں بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے مکرو ہے اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگرٹ انتہائی نقصان دے اور آپ کے موت کا غالب گمانے کہ آپ سگرٹ پی کے یعنی آپ کے غالب گمانے کہ آپ مر جائیں گے تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگرٹ پینا حرام ہو جائے گی تو اس لیے یہ گندہ کام ہے علماء برے صغیر بھی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کرتے مکرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگرٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجہ میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی اور پھر سگرٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے تو اس لیے سگرٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ ہے تو جیسے جیسے کراہت بڑے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہیں جیسے قرآن نے کہا کلو میرہ طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ تو یہ سگرٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن ہم بہرحال اس کو بلکل ایسے حرام ہونے کا فتوہ نہیں دیتے ناپسندیدہ ہونے کا مکروہ ہونے کا فتوہ دیتے ہیں بیماری کی وجہ سے داڑی چھوٹی کرنے کا حکم کیا بال گرنے کی بیماری کی وجہ سے داڑی کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ جب بیماری دور ہو جائے گی تو دوبارہ داڑی کو بڑھا دوں گا تفیل احمد کو ہارٹ سے دیکھیں داڑی کاٹنا جائز نہیں ہے اگر آپ کے داڑی کے بال خود بخود گر رہے ہوں تو وہ خدرت کی طرف سے اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا آپ نہ کاٹیں اور علاج کے لیے کوئی بھی دوسرا ذریعہ استعمال کریں کیونکہ صرف کاٹنا ہی علاج نہیں ہے بالوں کا بالوں کے کاٹے بغیر بھی بہت سارے طریقے ہیں جو بطور علاج کے اختیار کیے جا سکتے ہیں تو ان طریقوں کو آپ اختیار کریں دوسرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو سے ارننگ کا حکم اگر کوئی شخص کسی دوسرے یوٹیوب چینل سے بیان حمد نات وغیرہ یا کسی فیکٹری کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے تاکہ اسے بھی تھوڑے پیسے مل جائے تو کیا یہ کمائی اس کے لیے حلال ہوگی یا نہیں اسماعیل صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں دیکھیں جو یوٹیوب پہ کمائی ہوتی ہے نا وہ اس ویڈیو کی نہیں ہوتی جو آپ اس پہ چلا رہے ہیں لہذا وہ اگر کسی کی ویڈیو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس ویڈیو پہ آپ کو نہیں ملتی ایڈورٹائزمنٹ پہ ملتی ہے تو ایڈورٹائز اگر حرام چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حرام ہوگی اگر حلال چیز کا ایڈورٹائز ہے کوئی شراب کا ایڈورٹائز دیا جا رہا ہے تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے اور اگر حرام چیز حلال چیز کا ایڈورٹائز چل رہا ہے تو پھر وہ ان پیسوں کی ارننگ بھی آپ کے لیے حلال ہے تو چاہے وہ اپنی ویڈیو ہے یا کسی اور کی ویڈیو البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے اپنی ویڈیو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی تو پھر اس کی پرمیشن کے بغیر ویڈیو استعمال کرنا بہرحال غلط ہے یہ ایک بہرحال ناجائز عمل ہے کہ جب آپ کو اجازت نہیں دیے اگر حلال ہے تو وہ اس کی ارننگ حلال ایڈورٹائز اگر حرام ہے تو اس کی ارننگ حرام ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائز حلال ہے مگر اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں اور بہودہ یعنی اس کو پیش بہودہ طریقے سے کیا جا رہے ہیں جیسے ایک جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے یہ کوئی شیمپو ہے اس کا اشتہارت جائز ہے لیکن اس کو پیش کیا جا رہے ہیں لڑکیوں کے ذریعے تو پھر اس میں جو جامعہ رشید سے فتوہ گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ لڑکیاں کے بغیر ایڈورٹائز چلتا تو پھر اس کی ارننگ کتنی ہوتی لڑکیوں کے ساتھ جو ایڈورٹائز آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ارننگ میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے تو وہ اضافہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اور یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اجتہار آئے اس کی بھی ارننگ اتنی ہوتی ہے جتنی بغیر خواتین کے واللہ و عالم یہ بہرحال آپ ماہرین سے رجوع کریں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ میں بہرحال کچھ حصہ صدقہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش بہرحال ہوتی ہے اگر حلال چیزیں بھی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر آ رہی ہیں تو بھی اس کا پیش کرنے کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حرام بہرحال شامل ہوتا ہے تو اس لیے ہم جو بھی یوٹیوب سے ارننگ کرتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کی ارننگ کا چند فیصد حصہ اندازے سے جو میری رائے کے مطابق جو میں نے ٹوٹی پوٹی ماہرین سے معلومات کی ہیں کم از کم دس فیصد ہے کسی اور کی رائے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے جو اپنے اسباب اور وسائل اختیار کر کے تو یوٹیوب کی ارننگ سے کچھ نہ کچھ بہرحال صدقہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ارننگ میں جو حرام شامل ہوا ہے اس سے آپ کی ارننگ پاک ہو جائے تاکہ آپ کی ارننگ پاک ہو جائے